گزشتہ دنوں میں نے مقتدرہ کی طرف سے ایک ملاقات میں رکھی گئی شرائط کا ذکر کیا تھا جنہیں جھٹلانے کی صورت میں دو دھمکیاں دی گئی تھی کہ جن کا الیکشن سے پہلے کے محول میں تذکرہ مناسب نہیں ہوتا ایک کا نقطہ آغاز وہ کردار کوشی کی مہم تھی جو بشرا بی بی کے خلاف چلائی گئی تاکہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے اور وہ خان صاحب کو ڈیل پر آمادہ کریں اور اس کے لیے دباؤ ان کی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان کے بچوں تک کو سنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئی وہ اس حصلہ ہم زیر حراست ان پر ذہنی تشدد اور ان کو جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے روا رکھے گئے سلوک کی صورت دیکھ رہے ہیں مقصد ان کو توڑنا اور انہیں تکلیف دے کر خان صاحب کو مجبور کرنا ہے اس وقت شرائط پر آمادہ نہ ہونے کی صورت میں خان صاحب ان سے وابستہ افراد اور پارٹی پر سختیاں بڑھانے کا اندیہ بھی دیا گیا تھا جس کے بعد ہی کاغذات نامزدگی چھینے مسترد کرنے پارٹی سے انتخابی نشان لینے اور امیدواروں کو جبرن انتخابات سے دستردار کرنے جیسی کاروائیاں کی گئیں دوسری دھمکی میدے کی خرابی کے حوالے سے ان دنوں چلنے والی خبروں کا حوالہ دے کر دی گئی طبیعت تو ان کی ویسے بھی ناساز رہتی ہے مزید طبی مسائل بھی ہو سکتے ہیں بعد ازا یہ مستند معلومات موصول ہوئی کہ اگر عمران خان ڈیل پر امادہ نہیں ہوئے تو ان کا مصر طرز پر کوئی بندوبست کیا جائے گا صاحب علم یہ اشارہ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں پشرا بی بی کی جانب سے تب اسلامباد ہائی کورٹ میں خاص آپ کی صحت اور تحافظ کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی جسے تقریباً دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق سماد کے لیے نہیں مقرر ہونے دے رہے ہیں انتخاب آد میں حریق انصاف کی کامیابی سے حواس باختہ قوتیں جہاں دیگر سازشیں اور چالیں چل رہی ہیں وہاں بشرا بی بی کے ساتھ حراست میں رواہ رکھا گیا سلوک ان کے حوالے سے موصول ہونے والی خبریں اور ڈیل نہ کرنے کی صورت میں ان کو دی گئی دھمکی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کے وکلا سے استعداء کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کو لاہ خطرات اور ان سے رواہ رکھے گئے غیر انسانی سلوک سے فوراں عدالت کو آگا کیا جائے میں نہاید اخلاص اور تحمل سے مقتدرہ کو بھی متنبع کر دوں کہ اپنی اناکی جنگ اور طاقت کے نشے میں خدا نہ خواستہ کوئی قدم ایسا نہ اٹھا لیں کہ جو ناقابلیں تلافی ہوں کیونکہ نہ یہ مصر ہے اور نہ عمران خان محمد مورسی آپ کی ہر دھمکی اور ہر چال سے آگائی ہے بہتر ہوگا آگ سے کھیلنے سے اشتناب کریں موسیقی